بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیسے ریئر فرنڈز امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک جلالہ جلالہو سب کو اپنی حفظ آمان میں رکھے اور سب کی قیبانہ مددتہ فرمائے آمین یا رب العالمین یہ ریئر فرنڈز یہ ویڈیو جو ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے ایسے تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے سکولوں کے لئے اپلائے کیا تھا اور وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کا جو نیکسٹ پروسیجر ہوگا نیکسٹ مرحلہ کیا ہوگا نیکسٹ ایپ کے لئے انہیں کن کن ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی تو یہ جاننے سے پہلے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیئر سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں جی تو ریئر فرنڈز سیلیکٹ ہونے والے امید واران کی بابت نیکسٹ سٹیپس جو ہے وہ کیا ہوں گے نمبر ایک منتخب ہونے والے درخواست وزاران سے معاہدہ پر دسخط کروائے جائیں گے یعنی ایک عدد جو ہے ایگریمنٹ ہوگا اگر آپ لوگوں نے انڈیویل طور پے جو ہے اپلیکیشن دی تو پھر جو ہے ایک آدمی جو ہے ایک شخص جو ہے بطور گواہ اور ینگ انٹرپرینئر گروپ کی صورت میں جو ہے سپورٹ درخواست وزار نمبر ایک اور سپورٹ درخواست وزار نمبر دو کا جو ہے بطور گواہ ہمرا تشریف لانا ضروری ہوگا تمام کامیاب امید واران جو ہیں یا درخواست وزاران کو معاہدہ پر دستخط کرنے کی تاریخ اور جگہ کی اطلاع بزریا سرکلر پیف کی ویب سائٹ www.pef.edu.pkpl کر دی جائے گی جیتو ریل فرنڈز معاہدہ پر دستخط والے دن جو ہے کن دستاویزات کی ضرورت ہوگی کون کون سے آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے میرٹ پر کامیاب ہونے والے درخواست وزاران سے معاہدہ پر دستخط کیے جائیں گے جس کے لئے مطلوبہ دستاویزات جو ہے 9 اگست 2024 تک جو ہے آپ لوگ تیار رکھیں ایگریمنٹ پر دستخط والے دن جو ہے ضرورت ہوگی ان کی جو تفصیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی نمبر ایک درخواست وزاران اور گواہ کے حالیہ ویلڈ جو ہے اصل شناکتی کارڈ بما تصدیق شدہ فوٹوکاپی جس میں تصویر اور شناکتی کارڈ نمبر واضح ہونا چاہیے نمبر دو جن درخواست وزاران نے درخواست کے ساتھ ڈومیسل جمع کروایا تھا وہ درخواست وزاران جو ہے اصل ڈومیسل بما تصدیق شدہ فوٹوکاپی ہمرا لائیں گے نمبر تین درخواست وزاران کی تصدیق شدہ دو عدد حالیہ یعنی جو پریزنٹ آپ لوگوں کی تصاویرز ہوں گی کلرڈ پکچرز ہوں گی پاسپورٹ سائز وہ آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانا ہوں گی نمبر چار پہ درخواست وزاران کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ قابلیت کی تمام اصل اصناد ڈگریان اور مارکس شیٹس وغیرہ جو ہے بما تصدیق شدہ واضح طور پر فوٹوکاپی یعنی ایسی تمام ڈگریان جو آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں ان سب کی آپ لوگوں نے جو ہے فوٹوکاپی کروانے کے بعد اٹیسٹیشن کروا لینی ہے نمبر پانچ درخواست وزار کے نام پر جاری کردہ تین ہزار روپے مالیت کا ایس ٹام پیپر جس میں فرسٹ پارٹی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن اور سیکنڈ پارٹی درخواست وزار ینگ انٹرپرینئر کی صورت میں لیر درخواست وزار کا نام اور شناختی کارڈ نمبر درج ہو یہ جو ہے آپ لوگوں نے ساتھ لے کے جانا ہوگا اس کے بعد نمبر چھے پہ اگر بات کرتا چلوں انفرادی درخواست کی صورت میں یعنی انڈویل درخواست وزار کی صورت میں جو ہے تین سو روپے مالیت کے تین عدد سٹام پیپرز برائے بیان حلفی بحق پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نوٹری پبلک سے جاری شدہ جس پر درخواست وزار سے بیان حلفی لیا جائے گا وہ ساتھ لے کر جائیں گے نمبر سیون ینگ انٹرپرینئر لیڈ درخواست وزار تین سو روپے مالیت کے تین عدد سٹام پیپرز سپورٹ درخواست وزار نمبر ایک تین سو روپے مالی کے تین عدد سٹام پیپر اور سپورٹ درخواست وزار نمبر دو تین سو روپے مالیت کے تین عدد سٹام پیپرز برائے بیان حلفی بحق پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نوٹری پبلک سے جاری شدہ جس پر درخواست وزاران سے بیان حلفی لیا جائے گا ہمرا لے کر آئیں گے یعنی ینگ انٹرپرینئر کی صورت میں یعنی ایسے تین بندے جنہوں نے اپنے ٹیم تشکیل دی اور وہ جو ہے تینوں بندے تین سو روپے کے تین عدد جو ہے سٹام پیپر ہر بندہ لے کر جائے گا اس کے بعد نمبر آٹھ پہ اگر بات کرتا چلوں انفرادی درخواست یعنی انڈویل درخواست جو آپ لوگوں نے دی تو انڈویل طور پہ جو درخواست گزاران ہیں ان کی جانب سے نامزدگی برائے نیکسٹ آف کن یعنی اٹھارہ سال سے اوپر کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں کے رشتہ دار ہیں یعنی والد ہو گیا والدہ سہبہ ہو گئی آپ لوگوں کے بہن بھائی وغیرہ ہو گئے ان کے جو ہے تمام قوائف اور معلومات جن میں جو ہے نام شناکتی کارڈ کی کاپی تعلیم رشتہ پیشہ اور فون نمبر لف نمونے کے مطابق جو ہے ہمرا لائیں گے البتہ ینگ انٹرپرینئر گروپ کیے لیے جو ہے سپورٹ درخواست گزار نمبر ایک اور سپورٹ درخواست گزار نمبر دو بلتر تیب جو ہے نیکسٹ آف کن تصور ہوں گے اور لاسٹ نمبر یہ ہے کہ درخواست گزاران سے متعلق ایسے تمام کاغذات جو لائسنس ایگریمنٹ کے لیے جو ہے پیف کے علم میں لانا ضروری ہیں یہ آپ لوگ جو ہے ڈاکومنٹس اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو ڈیئر فرینڈز ابھی سے آپ لوگ اپنی تیاری کر لیں اور یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو بتائے گئے ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس جو ہے نو آگست سے پہلے پہلے آپ لوگ جو ہے اپنے پاس تیار کر لیں تاکہ جیسے ہی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ جو ہے نوٹیفکیشن جاری ہو تو فوری آپ لوگ جو ہے پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن سے جو ہے رابطہ کریں اور ان کے بتائے گئے ایڈریس پہ آپ لوگ جو ہے اپنے ڈاکومنٹس لے کر پہنچ جائیں تو ڈیئر فرینڈز یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اس طرح کی اپ ڈیئٹس جاننے کے لئے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں نیر سرہ خیال فی امال اللہ